بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سپیشل ہے کیونکہ اتنا فیئر کمپلیکشن اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے نا تو اس کو آپ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ اتنے فیئر کمپلیکشن پہ تو آلریڈی ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہماری موڈل ہے اس کے آنکھیں خود کی اتنی پیاری آئیز ہیں کہ لینز لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور سکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ہے لیکن یہاں پہ ویڈیو بنانے کا پاپس کیا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے میرے برینڈ کی جنگل کوین وینٹی باکس ڈیل آفر جو ہے اس کو بائے کیا ہوا تھا اس میں ایک شیڈ ہے بٹر کپ تو بٹر کپ جو ہے وہ فل فیئر کمپلیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بٹر کپ کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے سکن کو تھوڑا سا پریپ کر لیا ہے پرائمر کی مدد سے اس کے بعد بٹر کپ میں نے آپ کے ساتھ شو کر دیا ہے اس کو آپ دیکھیں میں کیسے اپلائی کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے بیوٹی بلینڈر لینا ہے بہت سمال سا اور اگر آپ کے پاس سمال والا نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے آپ نے پورے فیس پہ اس کو پھیلا دینا ہے پہلے آپ نے ڈاب ڈاب کر کے سٹ نہیں کرنا پہلے اس کو پھیلانا ہے جیسے میں پھیلا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ خود امیجن کر لیں کہ اس کی کنسسٹنسی کس قدر مائلڈ ٹیکسٹر ہے اس کا اور کس لیول کی اس کی کنسسٹنسی ہوگی کہ یہ اس طرح ایزی وے میں ہم جہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں وہی پہ اپلائی ہو رہا ہے جیسے کہ آپ یوزلی ٹی وی سٹک یوز کرتے ہیں کرسٹین کی سٹک یوز کرتے ہیں یا کسی اور بھی برینڈ کی سٹک آپ یوز کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے مائلڈ ٹیکسٹر نہیں ہوتا اور یہ سٹک نہیں ہے یہ کمپلیٹ فارمولا ہے جس کو میں نے اپنے کافی ایکسپیرمنٹ کے بعد ریڈی کیا ہے اس کے ساتھ آپ کو کسی پانکیک یا کسی بھی قسم کی آپ کو ویٹ کر کے کچھ بھی اپلائی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ خود اپنے اندر ایک کمپلیٹ لانگ لاسٹنگ بیس ہے اور یہاں دیکھیں میں کس طرح سے اس کو ایزی وی میں بلکل پھیلا رہا ہوں کوئی بھی کہیں بھی کوئی مجھے دکت پیش نہیں آرہی کوئی دشواری نہیں آرہی کہیں بھی یہ سٹکی نہیں ہوا اور ایزی وی میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ایزی وی میں یہ پھیل گیا ہے اور اس طرح آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے اور میں نے بلکل اس کو ویٹ نہیں کیا جس طرح سے جار کے اندر تھا اس طرح سے اس کو اٹھایا ہے اور اس کو ایزی وی میں پورے فیس کے اوپر پہلے میں نے پھیلا دیا ہے جس کو ہم انگلیس میں کہیں تو سپریڈ کر دیا ہے اور جب اچھے سے آپ کے فیس پہ اور نیک پہ آپ اچھے سے اس کو سپریڈ کر دیں پھیلا دیں اس کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے بہت ہی لائٹ پریشر پوائنٹ رکھ کے سیٹ کرنا ہے لیکن فائنل سیٹنگ آپ کو بڑے والے جمبو سائز کے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ہی کرنی ہوگی پاس میرے والا بیوٹی بلینڈر نہیں بھی ہے تو آپ کسی اور بھی بیوٹی بلینڈر کو ویٹ کر کے اچھے سے سپین کر کے نچوڑ کے اس کی مدد سے اس کو ڈیپ ڈیپ سیٹ کریں گے جیسے میں کر رہا ہوں اور یہاں بھی آپ کو پریشر پوائنٹ بہت ہی سوفٹ رکھنا ہے لیکن آپ کو ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو بٹھانا ہے سکن کے اندر اور اچھے سے اس کی سیٹنگ کرنی ہے جب یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر ٹرانسلوسن پاودر لگ جائے گا اور ٹرانسلوسن پاودر کو بھی آپ نے سیم وی میں ڈیپ ڈیپ کر کے ہی سیٹ کرنا ہے ابھی میں فاؤنڈیشن کے اپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹرانسلوسن پاودر اپلائے کروں گا اس کا بھی میتھر آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ کس وی میں ہمیں ٹرانسلوسن پاودر کو اپلائے کرنا ہے تو چلیے ہمارا فاؤنڈیشن سیٹ ہو گیا اب اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں جو عام والے سپانچ ہوتے ہیں یہ ہر بیوٹیشن کے پاس ہوتا ہے اگر بیوٹیشن نہیں بھی ہو تو جو ہاؤس لیڈیز ہیں ہاؤس وائلز ہیں ان کے پاس یہ بلینڈر یہ سپانچ تو ہوتا ہی ہے اس ٹائپ کے سپانچ کے ساتھ آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے رکھنا ہے آئی وینٹو سے کہ اس کو آپ نے پھیلانا نہیں ہے اس کو جس جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اسی جگہ پہ آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے ہوپ فولی کہ کافی ڈیپٹھ میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور اسی وے میں آپ کمپیکٹ بھی اپلائی کیا کریں اگر آپ کے پاس ٹرانسلوسن پاوڈر نہیں ہے تو آپ کمپیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی وے میں اپلائی کیا کریں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے موڈل کا کمپلیکشن کافی فیر تھا اس لیے میں نے کوکوہ پائلٹ جو کہ ٹو فیس پرینٹ کا کانٹور پائلٹ ہے اس میں سے میں نے ایک بہت ہی سوفٹ سا براؤن کلر لیا ہے کیونکہ اگر آپ فیر کمپلیکشن کے اوپر ڈاک والا کانٹور اپلائی کریں گے تو وہ بہت ہی آپ کی ڈرامیٹک لائنگز فیل ہوں گی آپ کو ہمیشہ کلائنٹ کی سکن ٹون کے اکارڈنگ کانٹور کرنا چاہیے اور ویسے بھی اپنے پائلٹ میں دیکھا ہوگا وارم ٹو کول ہر طرح کی کانٹور کلرز ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی ٹون کے ساتھ جسٹیفائی کر سکیں سمپل سی بات ہے کہ جس قدر وارم ٹون ہوگی اس قدر ہی ڈاک لیول کا کانٹور یوز کیا جائے گا اور جس قدر فیر کمپلیکشن ہوگا اتنا ہی لائٹ اور سوفٹ اور کول کلر کا کانٹور آپ کو یوز کرنا ہوگا تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی نوز آل ریڈی لانگ تھی شارپ تھی تو اس لیے اس کی تھوڑی سی ہم نے سینٹر بان جو نوز کی ہے وہاں سے بھی اس کو کانٹور کریں گے کاکہ نوز کی ٹپ جو ہے وہ ہی جسٹ ہائی لائٹ ہو اوورال پورے نوز کے اوپر ایک ہائی لائٹر کی جو ہم لائن ڈرا کر دیتے ہیں اور بہت ہی پتھٹک لگ رہا ہوتا ہے تو پھر ٹرنٹ چینج ہو گیا کسی دور میں میں بھی وہ لائن لگایا کرتا تھا اور بہت فخر محسوس کیا کرتا تھا لیکن آپ کو وقت کے ساتھ خود کو اپگریڈ کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ واش کرنا چاہیے کیا چل رہا ہے کیا ان ہے تو آج کل کا جو ٹرنٹ ہے اس کے اکارڈنگ جسٹ نوز کی ٹپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا نوز کی سینٹر بان کو اوورال پوری سٹار ٹو انڈ ایک لائن ڈرا نہیں کی جاتی تو چلیں جب میں ہائی لائٹر اپلائی کروں گا تو تب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں ہمیں ہائی لائٹر اپلائی کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہم برو کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں تو برو کو ڈیفائن کرنے کے لئے میں نے لیا ہے انستازیا برینڈ کا برو پائلٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی برو پائلٹ نہیں ہے تو ڈزنٹ میٹر آپ کسی بھی آئی شیڈو پائلٹ میں سے براؤن کلر لے سکتے ہیں اور لیکن یہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی موڈل کے ہیئر کلر کا جو لیول ہے نا اس لیول کے اکارڈنگ آپ کو برو کو ڈیفائن کرنا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری موڈل کے جٹ بلیک ہیئر تھے تو ہم جٹ بلیک آئی برو تو بنانے سے رہے تو اس لئے ہم نے جسٹ براؤن کلر کے ساتھ ان کی برو کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیا تھا تو اب آتے ہیں ہم آئی شیڈو کی طرف آئی شیڈو کے لیے میں نے آربن ڈی کے پائلٹ میں سے سیم ان کے جو ڈریس کا کلر ہے نا اس کلر سے ملتا جلتا ایک کلر لیا جسے ہم ٹرمائرک کلر بھی کہتے ہیں اور مسترڈ براؤن کلر بھی کہتے ہیں اس کلر کو لے کے میں آورال پوری لڈ پہ ون شیڈ کو ہی پھیلا دوں گا اچھے سے اور کوشش کریں گے ایک پروپر رکھا ہوا شیڈ جو ہے وہ فیل نہ ہو بہت ہی بلینڈڈ قسم کا آپ کو ون شیڈ لگانا اور یہ شیڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ شو کر دیا ہے اس شیڈ کے ساتھ میں نے اوورال پوری لڈ پہ کام کیا ہے اور اسی کو ہی میں لور لیش لائن پہ بھی ڈیفائن کرنے کے لیے اپلائے کر رہا ہوں اور اس طرح سے ہم ون شیڈ کے ساتھ ہی آج اوورال پورا میک اپ کریں گے لیکن بعد میں تھوڑا سا ہم لڈ کو پاپ کریں گے کیونکہ ہم بہت ہی نیچرل وے میں پارٹی میک اپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی سپیسیفک ڈی کریٹ نہیں کرنی کٹ کریز نہیں کرنی اگر آپ کو بہت سوفٹ اور الیگنٹ لک دینی ہے تو آپ کو جسٹ اسی وے میں ون شیڈ لگانا ہے اس کے بعد سینٹر لڈ کے اوپر آپ کوئی بھی گلیٹر بوسٹر گلو اپلائے کریں گے اس کو اچھے سے پھلا دیں گے اور اس کے بعد میں اپنے ہی برینڈ کا جو ہے وہ لوز شمر جو ہے اس کو اپلائے کر رہا ہوں وہ بھی ان کے ڈریس کے ٹون کا ہی کلر تھا ٹاو مارک کلر اور اس کو اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد ہم ان کی لیش لائن کے اوپر تھوڑا سا سمجھ لائنر کا ایفیکٹ دیں گے وہ بھی لائنر کے بغیر تو کیسے دیں گے آپ کوئی بھی بلیک شیڈو لے لیں بہت ہی ٹائنی سائز کا بریش لے لیں جس کے ساتھ آپ لیش لائن کے ساتھ ساتھ ایک لائن صرف آپ نے آئی شیڈو کی لائن درا کرنی ہے یہاں اگر آپ پرابر لائنر کے ساتھ لائنر لگائیں گے تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا ہوپ فولی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اتنا سوفٹ اور الیگنٹ تھیم لے کے چل رہے ہیں تو اس کا فائنل بھی ہمیں الیگنٹ ہی دکھنا چاہیے اگر ہم یہاں پہ ونگڈ لائنر یا پھر کچھ ڈبل لائنر یا کچھ ایسا ڈرامیٹک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہمارا ایک سوفٹ اور الیگنٹ کا تھیم چل رہا ہے ہم تھیم سے آؤٹ ہو جائیں گے اور ہمارا میک اپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرامیٹک دیکھے گا تو میں نہیں چاہ رہا ہوں آج کے میک اپ میں ہم تھوڑا سا بھی ڈراما کریئٹ کریں تو جیسا آپ نے دیکھا کہ دھو لائچ لائن پہ میں نے اچھے سے بلیک لائنر کے ساتھ ایک سمج لائنر کا ایفیکٹ دے دیا اس کے بعد میں نے ان کو پورے فیس پہ سیٹنگ سپری کیا اور جب سپری نائنٹی فائی پرسنٹ ڈرائ ہو گیا آئی مین کہ فائی پرسنٹ ابھی وہ موسٹرائزی ہی ہو تو آپ کو ہائی لائٹر اپلائی کر دینا چاہیے اس طرح آپ کا ہائی لائٹر اور بھی انہانس ہوتا ہے اور اس کے لیوے لانگ لاسٹنگ بھی رہتا ہے تو وہی سیم ہائی لائٹر جو ریئر بیوٹی کا میں نے ان کے چیک بون پہ نوز کی ٹپ پہ اپلائی کیا وہی میں نے برو بون پہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا انہر کارنر پہ اپلائی کر دیا کیونکہ میں نے چاہ رہا تھا ترہ ترہ کے کلرز جو ہیں وہ برو بون کچھ اور دیکھ رہی ہو انہر کارنر کچھ اور دیکھ رہا ہو تو جب آپ ایلیگنٹ ٹیم چاہ رہے ہیں تو آپ کا ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت مکس اینڈ میچ ہونی چاہیے اور آج میں نے کافی ٹائم کے بعد کلیز ہونا کا میٹ لپ گلوز لیا سکرین پہ میں نے شیئر کر دیا تھا فائیو ون نائن اس کا نمبر تھا اور اس کلر سے پہلے میں ان کی لپ کی شیپ کریٹ کر رہا ہوں اچھا یہاں میں ایک اور چیز کلیر کر دوں اپنی اپنی چوائس ہے مجھے لپ کی جو نیچرل وی ہوتی ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے وہ مجھے دو پہاڑیاں سی جو بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے اگر آپ کو وہ پسند ہیں تو مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میری لپسٹک کے سٹائل میں آپ اس طرح کے بیڈ کومنٹ مت کیا کریں کہ لپس اچھے نہیں بنے یہ نہیں بنے بھئی میرا کام ہے میرے کلائنٹ ہیں مجھے پتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور ویسے بھی جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے دو وی جو ہوتی ہیں اوپر لپ پہ بنی ہوئی وہ نیچرل وی وہ مجھے پسند نہیں ہے بینگا میک اپ آٹسٹ آج کل ان کا ٹرنڈ نہیں ہے تو مجھے آج کل ٹرنڈ فالو کرتے ہوئے ان کو فلائٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کے لپ جہاں تھوڑے بھرے بھرے محسوس ہوتے ہیں اور ویسے بھی یہ نائنٹی ایٹی کا دور تو چل نہیں رہا یہ ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی تھری ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بلیوں کا فیشن ختم ہو چکا ہے وہ دور اور تھا نائنٹی ایٹی میں جب چھوٹی چھوٹی بلیوں کو دیکھے گھروں میں رشتے آ جائے کرتے تھے لیکن اب دور بدل چکا ہے ابھی بوٹاکس اور فلر کا دور ہے اور اگر آپ بوٹاکس اور فلر نہیں کروا سکتے تو کم از کم آپ لپسٹک کے ساتھ تو اس ٹائپ کی شیپ کریٹ کر سکتے ہو یہ تو آپ کے اختیار میں ہے تو ایسا کرنا چاہیے خود کو اپگریٹ کرنا چاہیے اور یہاں میں نے ایک اور شیڈ لیا ہے میبلین کا اس کو بھی میں نے سکرین پہ شو کر دیا تھا اور ان دونوں شیڈز کو اچھے سے مکس اور مائچ کر کے ہم ایک الگ سے تیسرا شیڈ کر لیں گے جو کہ یوزلی میری ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے میں ون کلر کے ساتھ کبھی بھی سرٹسفائی نہیں ہوتا سمٹائم تو تھری ٹو فار کلرز بھی اپلائے کرتا ہوں تو چلیے باتوں باتوں میں ہماری لپسٹک بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم آپ کو ان کا فائنل ریزلٹ دکھاتے ہیں لیکن آپ بیلیو کریں کہ آج فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں نے جسٹ ون شوٹ لیا تھا ویڈیو کا اور اسی سے میں سیٹسفائی ہو گیا تھا میں نے انہیں بولا ایٹس ہو کے ڈن پہلے میں تین چار پانچ چھے قسم کی ویڈیوز لیتا ہوں پھر اس میں جو مجھے سب سے بیٹر لگ رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن آج میں نے جسٹ ون شوٹ لیا وہ بھی ٹوانٹی فائیو سیکنڈ کا اور اسی پہ میں نے موڈل کو بول دیا اٹس اوکے اور یہ رہا وہ شارٹ جو ہم نے باہر ڈی لائٹ میں لیا تھا تاکہ ڈی لائٹ میں آپ دیکھ سکیں کہ میک اپ کا کیا ریزلٹ تھا بیس کا کیا ریزلٹ تھا لپسٹک کا کیا ریزلٹ تھا آئی شوڈو کیسے لگ رہے تھے ہوفیلی گائز کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ڈیلی لائک بھی کیا کریں اور اگر آپ کو جنگل کوین وینٹی باکس ڈیل آفر چاہیے تو ویڈس اپ کے ان باکس میں میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں اجازت دیں اللہ حافظ